پچھلے کچھ دنوں سے امریکہ میں اس صدی کا بترین برفانی طوفان آیا ہوا ہے اس شدید صد موسم کے ندیجے میں نو امریکی ریاستوں میں ہونے والے مختلف واقعات میں اب تک پچاس سے زائد افراد کے حلاق ہونے کی اطلاعات ملی ہیں جبکہ لاکھوں گھر بجلی سے معروم ہو گئے ہیں امریکہ میں کرسمس کے موقع پر صدی کے بترین برفانی طوفان سے ہونے والی تباہی کے پیش نظر صدر جو بائیڈن نے نیو یارک کے لیے وفاقی انداد کی منظوری دے دی ہے اس شدید صد موسم کے ندیجے میں نو امریکی ریاستوں میں ہونے والے مختلف واقعات میں اب تک پچاس سے زیادہ افراد کے حلاق ہونے کی اطلاعات ملی ہیں جبکہ لاکھوں گھر بجلی سے معروم ہو گئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے نیو یارک میں شدید ترین صد موسم کی تازہ تفصیلات حاصل کرنے کے لیے گورنر کیتھی ہوچل سے بات کی ہے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہیں کہ انہیں اس صورتحال سے نکلنے کے لیے جو بھی چاہیے وہ انہیں فرام کیا جائے گا امریکہ میں حکام نے اس برفانی طوفان کو صدی کا بترین طوفان قرار دیا ہے جس سے اب تک سب سے زیادہ نیو یارک متاثر ہوا ہے ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں پیر اور منگل کو بھی امدادی کارکون ان افراد کو بچانے میں مصروف رہے ہیں جو شدید برباری کے بیعث پھانس کر رہا گئے تھے حکام کے مطابق نیو یارک میں صورتحال انتہائی خراب ہے خاص طور پر بفیلو میں جہاں بجلی نہیں ہے گاڑیوں کے اندر اور برفتلے دبی لاشیں مل رہی ہیں اور اندادی کارکون ہٹ ایک گاڑی کی تلاشی لے رہے ہیں تاکہ مزید دیندہ یا مردہ افراد کو نکالا جاسکے پچھلے ایک ہفتے سے اب تک تقریباً تیس ہزار سے زائد پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں جن میں سے اٹھتیس سو پروازیں صرف پیر کے روز کو منسوخ کی گئی ہیں نیو یارک کی گورنر کیتھی ہوچل نے صافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ یقینی طور پر صدی کا بہترین توفان ہے انہوں نے مزید کہا کہ فیلحال یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ توفان ختم ہو رہا ہے کیتھی ہوچل کے مطابق مغربی نیو یار کے علاقے ایک رات میں تیس سے چالیس انچ برف میں ڈھک گئے ہیں امریکہ کی نیشنل ویدر سروس کے مطابق کئی فٹ برف پڑھنے کے بعد پیر کو مزید گیارہ انچ تک برف پڑی ہے جس کے بعد شہر برف میں دفن ہو چکا ہے اس سے پہلے امریکہ میں سر توفان کے بیعث ہزاروں پروازیں منسوخ کی گئی ہیں جبکہ لاکھوں افراد کرسمس کے موقع پر مختلف شہروں میں پھنس کر رہا گئے ہیں جبکہ لاکھوں افراد بجلی سے بھی معروم ہیں مسلسل گرتے درجہ ررہ سے کرسمس کے موقع پر امریکہ میں سر ترین رات کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے جہاں ملک بھر میں توانائی کا نظام اندھن کی بڑھتی ہوئی مانگ اور ٹرانزمیشن لینوں کو توفان سے پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اٹھارہ لاکھ گھروں اور کاری باری مراکز کو ہفتے کی صبح سے اب تک بجلی کی سپلائی معتل ہے توانائی بھران کے دوران بہت سی پاور کمپنیوں نے سارفین سے اپنی ڈیوائسز اور غیر ضروری لائٹس بند کرنے کے لیے گھا ہے پاور کمپنی ڈیویک انرجی نے ہفتے کے دوپہر تک سارفین کو بتایا کہ اس نے پورے شمالی اور جنوبی کیرولائنہ میں پندرہ سے تیس منٹ کی رولنگ بلیک آوٹ کو ختم کر دیا ہے سال کے مسروف ترین سفری اوقات کے دوران لاکھوں امریکیوں کے لیے روز مرا کے معاملات اور چھوٹیوں کے منصوبے دھرے کے دھرے را گئے ہیں فلائٹ ٹریکنگ سرویز فلائٹ آویر کے مطابق ہفتے کے روز ملک بھر میں دو ہزار سات سو سے زیاد پروازیں منصوب کر دی گئی تھی جبکہ چھ ہزار چار سو سے زیاد پروازیں تخیر کا شکار ہوئی تھی ایک اور رپورٹ کے مطابق ہفتہ اور اتوار کے روز ملک بھر میں بارہ ہزار سے زیاد پروازیں منصوب کی گئی تھی اس سے پہلے جمعہ کو بھی پانچ ہزار سے زیاد پروازیں منصوب کر دی گئی تھی ایتر امریکن آٹو موبائل اسوسییشن نے اندازہ لگایا تھا کہ 23 دیوسمبر اور 2 جنوری کے درمیان تقریباً 112.7 بلین لوگ 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر شہراؤں سے تائے کریں گے میڈیا رپورٹس کے مطابق مول بھر میں موسم سے متعلق روڈ آٹھ ساتھ میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور برباری سے سیکنوں دیگر افراد شہراؤں پر پھنسے ہوئے ہیں نیو یارکی ایری کاؤنٹی کے شمال میں جمعہ کی رات سے ہفتے کی صبح تک تقریباً 500 افراد اپنی گاڑیوں میں پھنسے رہے تھے ایری کاؤنٹی کے ایگزیکٹیو مارک پولو کارڈز نے میڈیا کو بتایا کہ نیشنل گارڈ کو ریسکیو میں مدد کے لیے بلائی گیا ہے انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک شخص کار میں مردہ پایا گیا تھا